تمہارا کیا ہے؟ وقت پہ پہنچنے کا اپنا پرانا عادت ہے اسے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نام ہے شہن شہر بریک کے بعد ایک بار فیر سے آپ سبی کا سوالت ہے کولے فلم کے دوران ہوئے حادثے نے سب کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا لوگ کی ایمان کا چلنے لگے کہ اب امیتاب کا کریئر ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی راجنی تکار روح کر لیا وہ چناؤ تو جیت گئے لیکن یہ فلڈ انہیں راز نہیں آئی امیتاب بچے نے پھر سے پردے پر واپسی کی فلم تھی شہن شاہ جس نے انہیں بنا دیا بولی ووڈ کا شہن شاہ ایمان میں لگی چھوٹ کے بعد لگا کہ امیتاب اب فلمیں نہیں کر پائیں گے اور انہوں نے اپنے قدم راجنی تھی میں بڑھا دیئے انہوں نے آٹھویں لوگ سبح چناؤں میں اپنے گریش شتر الہباد کی سیڑ سے اتر پردیش کے پورو مکھے منتری ایچن بہوگوڑا کو کافی زیادہ بوٹوں سے ہر آیا لیکن راجنی تھی کی پچھ پر زیادہ دن نہیں ٹک سکے اور پھر انہوں نے فلموں میں لٹنا ہی بہتر سمجھا فلموں سے ایک بار پھر انہوں نے واپ سیکھی فلم تھی شہن شاہ شہن شاہ سال کی بڑی ہٹ سابط ہوئی پھر آئی ایک اور فلم اگنی پت اس فلم نے پھر سے پردے پر اسی اینڈری ینگ مین والی امیتاب کو لٹا دیا فلم میں ان کی ایکٹنگ ڈائلوگ تمہاں ان لوگوں کی ذہن میں ہمیشہ کے لئے قید ہو گئے دیکھو ویجا میں تمہاری مدد کرنا چاہوں ہم کو تمہارا مدد کا جرورت نہیں ہے سمجھا کیا کہنا چاہتے ہیں تم تم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ میری موت کا دن آج مکرر کیا ہے لیکن مجھ کو معلوم ہے کہ وہ کونسا وقت مکرر کیا ہے اگنی پت کے لئے امیتاب کو راشتری فلم پورسکار بھی ملا لیکن اس کے بعد پھر وہ دور آیا جب امیتاب کی فلم میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی دھیرے دھیرے امیتاب کا کریئر دھلان پر جانے لگا لیکن سال دو ہزار میں یش چوپڑا امیتاب کو لے کر آئے فلم محبتے میں فلم میں ایک کٹھور گرو کے کردار کو انہوں نے بخو بھی نبھایا شاروک ایشوریا کے ساتھ ان کی جوڑی میں لوگ اپنے باتا پیتا کی چھوی دیکھنے لگے میں یہاں تو وہاں زندگی ہے کہاں تو ہی تو ہے سنم دیکھتا ہو جاہاں نیند یا تی نہی یاد جاتی نہی فلم سوپر ہٹ رہی 2005 میں آئی فلم بلیک میں انہوں نے شاندار ابھی نے کیا اور انہیں راشتری فلم پورسکار سے ایک بار پھر سممانت کیا گیا اس کے بعد امیتاب بچن کی کئی فلمیں ووکس آفیس پر پٹنے لگے لیکن 2011 میں امیتاب ایک نئے کردار میں نظر آئے فلم تھی بڑھا ہوگا تیرا باپ اس پر یوک کو فینس نے خوب پسند کیا اور فلم ہٹ ہو گئی اے بڑھے کیا بولا تو چپ چپ پیچھے جاؤر لائن میں کھڑے نہ ہو گیا ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وائن سے شروع ہوتی ہے اے بڑھے بلال بودل دیکھ رہا ہے پھر دوہزار پندرے میں آئی فلم پیکو میں بیک بی نے ایک بار پھر ایکسپیرمنٹ کیا اور لوگوں نے اسے پسند کیا نیوز 11 کی بیورو ریپورٹ امیتاب بچن کی آواز جس کی پوری دنیا دیوانی ہے کبھی اپنی آواز کے کارن All India Radio کے آڈیشن سے ریجیکٹ ہونے والے امیتاب بچن کی آواز کی آج پوری دنیا دیوانی ہے آج بچن اپنی زبردست آواز کے لیے جانے جاتے ہیں اس عمر میں بھی وہ لگاتار کام کر رہے ہیں فلمیں ہو یا ٹی وی یا ویجیاپن ہر جگہ بگ بی کا جادو چلتا ہے اس خاص پیشکش میں فلحال اتنا ہی لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اس گیت کے ساتھ بہلے اُس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے باپ سے سائن لیا تھا بہلے اُس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میری ماں کو گالی دے کے نوکری سے نکال دیا تھا جاؤ بہلے اُس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پر یہ لکھ دیا تھا اُس کے بعد اُس کے بعد میرے بھائی تم جس کاغذ پر کہو کہ میں اُس پہ سائن لگوں گا غریب انتالیس سالوں سے فلم اندسٹری میں آمیتاب کا جادو چل رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ انہیں صدی کے مہانائک کی اُپاد ہی تھی گئی میں پانچ لاکھ کا سوڈا کرنے آیا ہوں اور میری جید میں پانچ پھوٹی کوڑیاں بھی نہیں ہیں آج خوشت بہت ہو گئے تم دیکھو جو آج تک تمہاری مندر کی سیڑھیا نہیں چڑھا جس نے آج تک تمہارے سامنے سر نہیں جھکایا جس نے آج تک کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے وہ آج تمہارے سامنے ہاتھ پھرائے کھڑا ہے امیتاب بچن نے چھوٹے پردے کا بھی روک کیا کون بنے کا کروڑ پتی امیتاب کے پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کے لیے وردان ثابت ہوئے امیتاب بچن اے سی بی کی ڈوب جانے سے پوری طرح سے کرچ میں تھے اور فلمی کریئر بھی کچھ خاص نہیں چل رہا تھا کون بنے کا کروڑ پتی کے بعد امیتاب نے دوسری پارے کی شاندار شروعات کی اپنے کریئر کے دوران انہوں نے کئی پورسکار جیتے ہیں جس میں سروسلشت اوہینیتا کے طور پر تین راشتے فلم پورسکار بھی شامل ہیں انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز اور کئی اوارڈ ساماروحوں میں بھی انہیں کئی اوارڈ ملا بگ بھی چودہ فلم فیر پورسکار بھی جیت چکے ہیں انہیں فلم فیر میں سب سے زیادہ 49 بار نومینیٹ کیا جا چکا ہے اس مہانائک کو بھارت سرکار کی طرف سے 1984 میں پدمشری 2001 میں پدمبھوشن اور 2015 میں پدمبھوشن جیسے سممان سے نواز اکھیا امیتا آپ آج بھی ٹی وی پر کئی برانڈز کو پرموٹ کر رہے ہیں ہر کمپنی ان کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے آج سممتہ بچن کے آواز کی پوری دنیا کائل ہے ایک وقت تھا جب ان کے آواز ان کے کریئر میں روڑا بن رہی تھی اور انہیں ناکار دیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کی آواز ہی ان کی طاقت بنی اور یہ سفر لگتار جاری ہے نیو سلیون کی بیورو ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی